بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں تکیہ دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سرین دحمت اللہ علیہ نے خواب میں تکیہ دیکھنے کی تقریباً چھے مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں تکیہ دیکھنا خواب میں تکیہ چوری ہونا خواب میں تکیہ پر بیٹھنا خواب میں تکیہ اٹھانا اور خواب میں تکیہ پھٹ جانا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشیس خواب کے اندر تکیہ دیکھتا ہے تو خواب میں تکیہ دیکھنے سے مراد خدمت کرنے والی خادمہ یا عورت ہوتی ہے اسی طرح خواب میں تکیہ دیکھنے سے مراد کسی ایسی عورت سے واسطہ پڑنا بھی ہے جو لوگوں کے رازوں سے واقف ہو اور ان رازوں کو چھپاتی ہو اگر کشیس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا تکیہ چوری ہو گیا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے لیے اس کے خادم یا اس کی بیوی کے مرنے کی طرف اشارہ ہے اگر کشیس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا تکیہ پرانا ہو گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کی بیوی یا اس کے خادم میں تغیر و تبدل کی علامت ہے یعنی اس خواب دیکھنے والے کے خادم یا اس کی بیوی کے مزاج یا اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہوگی اگر کشف خواب کے اندرہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی تکیے پر بیٹھا ہے تو خواب میں تکیے پر بیٹھنا یہ صاحب خواب کے لیے کسی لڑکی سے فائدہ حاصل کرنے کی دلیل ہے اگر کشف خواب کے اندرہ تکیہ اٹھاتا ہے تو خواب میں تکیہ اٹھانا یہ صاحب خواب کے لیے خیر پانے کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ